بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر کی نمی ختم ہو جائے چیک کریں گے ساتھ ساتھ چمچہ بھی چلاتے جائیں گے پھر چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ ہو گئے ہیں یعنی کہ ان کی نمی ختم ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال کے سائٹ پہ ایک برتن میں ڈال کے رکھ دیں گے آگ کا فلم بلکل لوگ کر دیں گے اور اس میں ایک سپون دیسی گھی کا ڈالیں گے اور ہاف کپ اس میں گھڑ کر ڈالیں گے آگ کا فلم بلکل لوگ رکھنا ہے اور مسلسل چمچہ چلاتے جائیں گے اور ایک کپ میں پانی ڈال کے آپ اپنے پاس رکھ لیں اپنے پاس سائٹ پہ پانی رکھ لیں تھوڑا سا کپ میں ڈال کے آگے جا کے کام آئے گا میں آپ پہ پورا پراسس دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ میلٹ ہو گیا ہے اب اس کو پانی میں ڈالیں گے اگر یہ جم جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پرفیکٹ تیار ہو گیا ہے ہمارا لیکوڈ یہ دیکھیں یہ جم گیا ہے اب اس میں مرمرے ڈال دیں گے یعنی کہ پفٹ رائس پفٹ رائس ڈال کے چولہ بلکل بند کر دیں گے اور ان کو بہت اچھے سے مکس کریں گے تاکہ گھڑ اور دیسی گھی کی کوٹنگ سارے پرفٹ رائس پہ اچھی سی ہو جائے جب یہ ساری ہو جائے گی تو ہمیں لہدہ دوسرے برتن میں ڈال کے جب نیم گرم ہوگا تو اس کے لڈو بنا دیں گے اس کو تھنڈا بلکل بھی نہیں ہونے دینا اگر ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر یہ جم جائے گا یہ دیکھیں پرفیکٹلی کوٹنگ ہو گئی ہے ساری اب میں نے یہاں پہ ایک برتن میں ڈال ہے اب یہ گرم گرم ہی ہے تو میں اس کے لڈو بنا رہی ہوں اسی طرح سارے لڈو بنائیں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں جو آپ بزار سے لاتے ہیں وہ شوگر رلی ہوتی ہے یہ گھڑکی ہیں بہت ہائی جینک ہیں اور بہت ہی ذائقے والے بنتے ہیں اسی طرح سارے لڈو بناتی ہوں میں یہ دیکھیں لڈو بن کے تیار ہو گئے ہیں پافٹ رائس لڈو یا مرمرا لڈو اگر میری ریس پی پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں